قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا جس میں سب سے زیادہ زور انہیں دیا تھا کہ آپ نے منورٹیز کو ان کے رائٹس دینے اور آپ نے منورٹیز کو ان کی زندگیاں ان کے مذہب کے مطابق گزارنے کے لیے کہنا ہے مجھے بتائیں آپ کیامے پاکستان کے وقت ہندووں کی ایوریج چیک کریں پاکستان میں کتنے بات ہیں اور آج آپ کے پاکستان میں 0.01 پرسنٹ ہندو ہیں میں ایک کوئیشن کرتا ہوں بے تہاشا ہندو بچیوں کو تو آپ فورسبلی مسلم کر رہے ہیں مگر کیا آپ نے کسی کیا آپ نے کسی ہندو نوجوان کو کسی مسلم لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا یا کیا ہے تو دیکھیں یہ فورس ماریجز let me be very conclusive ہم 23 چوبیس کروڑ لوگوں کا حجوم ہے ہم قوم نہیں ہیں i studied in states i live abroad you know travel abroad i'm among those person who avail a lot of fellowships وہ لوگ قوم ہیں انڈیا والے کی اگر بات کر رہے ہیں انڈیا کی پھر میں بات کرتا ہوں آج اگر کیجری والا وہاں پہ perform کر رہا ہے تو لوگوں نے اس پہ trust کیا اور اس کے اس کا جو اس کی جو dictatorship یا اس کی جو establishment تھی انہوں نے اس کو chance دیا perform کرنے کے لئے یہ جیز زیادہ ضروری ہے let the democracy prevail اگر وہ غلط ہے تو this is not the role of the establishment or dictatorship کے اس کو forcibly روکے let them prevail let them grow and then you have to come up as well انڈیا نے اس پہ فوکس یہا کہ اگر بات کریں انہوں نے ایسے کیا کام کیے کہ آج وہ جس position پر دنیا کی پانچ بڑی اکانمی بان چکے ہیں کیسے بان چکے ہیں ہمارے کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کیا خامیاں تھیں ان کی کیا خوبیاں تھیں thank you so much for giving the opportunity میرے خیال میں سب سے بڑی جو main چیز تھی وہ یہ تھا کہ انڈیا نے democracy کے اوپر sustain کیا اگر اب انڈیا ہسٹری کو compare کریں اسی time period spam میں جو پاکستان کا تھا تو آپ کو انڈیا میں کہیں پہ کبھی پہ بھی کوئی dictatorship نظر نہیں آئے گی پاکستان کی almost half of the you know the time or the time that Pakistan actually has اس میں آدھے سے زیادہ آپ کو dictatorship رہی لیکن اس میں سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آئے ہیں جو پاکستان میں development اگر کسی time میں ہو یا وہ dictatorship کے time میں ہو یا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے دیکھیں اگر پاکستان میں dictatorship کی time پہ development ہوئی تو وہ forcibly تھی democracy میں آپ public opinion پہ جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ dictatorship پہ progress کی بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں مشہرہ پھر ہمیں کالا باغ ڈیم بن جانا چاہیتا کیونکہ کالا باغ ڈیم آج سب کو پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم آپ کے مفاد میں ہے مگر آپ کے اس کے اوپر consensus نہیں ہیں تو اگر democracy میں consensus آپ لاسکتے ہیں اگر dictatorship میں آپ نے progress کرنی تھی تو پھر کالا باغ ڈیم بنالے دے تاکہ لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ دوسرا آپ کے پاس دیکھیں میری بات سنے آپ خود university میں بڑھتے ہیں you don't have a student leadership over there آپ نے کہیں پہ اپنی leadership کو آنے نہیں دیا ہم نے آپ کی leadership کہاں سے آ رہی ہے اگر میرا father politicians ہیں تو میں politician ہوں اگر میری میرے دادا politicians ہیں تو میں politician ہوں سو آپ inherited politics پہ چلے گئے اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہاں پہ تو عام آدمی party کے نام سے ایک party بنی جو جہاں تک میرا نالیج ہے شاید آپ کو بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں پتا ہو کہ ایسے ہی کہ عام انسان تھا وہ آیا public میں آیا اور جن کا نام ہے وہ public میں آیا اور آج ان کا ایک پورا ناصر نیو ڈلی کو وہ hold کر رہے ہیں پنجاب پنجاب ہو سو یہ کیا پاکستان میں اس طریقے سے آ سکتی ہے دیموکریسی میں اٹھوں آپ اٹھیں چینج کے لیے اٹھیں اور چینج آجے ہمارے یہاں پہ تو بڑے بڑے لیڈروں کو جن سا وہ غائب گر دیا جاتا ہے دیکھیں ہمیشہ سے پاکستان میں two political party system چلا PMLN versus people's party اور باقی اس کے الائز میں رہے جا کے third party system آیا لوگوں نے اس کو پروش ہیا unfortunately وہ اس طرح سے perform نہیں کر سکا مگر آپ نے اس کو remove کرنے کے لیے بھی ایک illegal waste کو opt کیا تو پہلے تو بات پھر وہیں بھی آتی ہے کہ آپ democratic norms کے ساتھ entangle رہے نہیں رہے اگر آپ رہتے تو کرتے ہیں انڈیا کے پھر میں بات کرتا ہوں آج اگر کیجری وال وہاں پہ perform کر رہا ہے تو لوگوں نے اس پہ trust کیا اور اس کا جو اس کی جو dictatorship یا اس کی جو establishment تھی انہوں نے اس کو chance دیا perform کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں نے تو trust کیا یا نہیں کیا vote کے through وہ آئے لیکن ان کے جو وہاں کے ادارے تھے انہوں نے trust کیا کہ بھائی جانے دو that is the point that is the point آج وہاں پہ مرسیٹیز بان رہی ہے made in india وہاں پہ apple store کھل رہے ہیں وہاں دنیا کی پانچی بڑی ایکانمی بن گئی ہے اسلامی countries کی بات کریں ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی یہ تو ملک آپ تو educated ہیں آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی non muslim ساب مل گئے ہیں اس لیے ان کی power اسلامی countries بھی ان کے ساتھ مل کے business کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ کوئی trust نہیں کر رہا ہمارے اوپر کیا وجہ ہے دیکھیں آپ کی secretarian یہاں پہ start ہوا اور everybody knows کہ secretarian کے پیچھے internationally کون سے دو ملک تھے وہ دو ملک جو دو یہاں کے main تب کے جو sect یہاں پہ dominant تھے انہوں نے fundings کر کے ان دو sect کو لڑایا ہے یہاں پہ آج وہ stable کر کے establish کر کے ہم وہیں کے وہیں پسے ہوئے ہیں ہم اس sect سے باہر نہیں نکلتے ہیں ہم سوری کہ we do have a lot of objections on each other ہمارے ہاں کئی ہائرنگ جو ہے وہ sect کی بیس پہ ہوتی ہیں یا sect سے revenge ہے تو آپ وہ کریں گے نہیں دیکھیں we have to be we have to come up with a moderate approach اگر ہم اس moderate approach کے ساتھ نہیں آئیں گے تو we weren't able to form ہمیں let me be very conclusive ہم 23 چوبیس کروڑ لوگوں کا حجوم ہے ہم قوم نہیں ہے i studied in states i live abroad you know travel abroad i'm among those persons who avail a lot of fellowship وہ لوگ قوم ہیں انڈیا والے کیا کر بات کریں ہم ہمارا جو topic ہے نا وہ two nations two tales کے حوالے دیکھیں two nations exist کرتے ہیں آپ پیدا آپ کا ملک پیدا two nations تھیوری کے اوپر دو قومی نظریہ پہ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیا مجھے بتائیں what is the progress you have achieved because آپ کبھی nation بنی nation کیلئے سب سے main focus ہے you have to be united اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے لگو آپ نے اسلام کو کٹھا نہیں بنایا نا آپ کا اسلام مختلف ہے کلما شیعہ لیتا سننی بہا بہت لیکن ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ جس میں بات کرتے ہوئے بڑا ہوتا ہے اچھا آپ نے بولا یہاں پہ ہم شیعہ ہیں سننی ہیں لیکن انڈیا کی بات سننی کو چھوڑے وہاں ہندو مسلم سکھ ہے وہاں پہ کنفلیٹس کیوں نہیں میں بتاتا ہوں انڈیا میں بہت کنفلیٹس ہیں اور انڈیا سب سے بڑا کنفلیٹس جو ایک ان کا ذاتوں کا ڈویان ہے دوسرا انڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو اسلاموفوی والا ایلیمنٹ جس میں مسلمانوں کو بہت ٹارگٹ کر مگر اب یہ دیکھیں کہ اس پورے سنیریو میں پاکستان بنایا تھا پرسن کی نشانی ہے کہ پاکستان میں بنے گا تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا جس میں سب سے زیادہ زور انہیں دیا تھا کہ آپ نے منورٹیز کو ان کے رائٹس دینے اور آپ نے منورٹیز کو ان کی زندگیاں ان کے مذہب کے مطابق گزارنے کے لئے مجھے بتائیں آپ کیا میں پاکستان کے وقت ہندو کی پاکستان میں کتنے بات ہے اور آج آپ کے پاکستان میں 0.01 پرسنٹ ہیں یعنی جو آپ میں 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 کنڈیشن میں ہیں آپ میں پاکستان بیٹیشن کریں کہ ہندو مغیرین ٹورڈ انڈیا بکاوز ریلیجز فریڈیم آور یہاں پہ مجھے ایک میں کوئیشن کرتا ہوں بے تہاشیہ ہندو بچیوں کو تو آپ فورسیب مسلم کہہ رہے ہیں مگر کیا آپ نے کسی ہندو نوجوان کو مسلم لڑکی کے چکر میں مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا یا کیا تو دیکھیں یہ فورس مارجز اور تلخ بات ہے لیکن یہ ساری چیزیں اگزیس کرتے ہیں انڈیا یونٹی کے ساتھ چل رہا ہے ان کی پارٹیز کے اندر جو سسٹم میں وہ گرو کرتا ہے پاکستان میں صرف دو پارٹیز ایسی ہیں نمبر ایک جماعت ہوتی ہے کانگریس کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چونکہ اس انفلینت پارٹیز پہ جا رہے تھے تو وہ گاندیز کو لوگوں نے رجیٹ کر دیا کہ کیوں کامیاب بہوا بگوز نیو ون کیم انتو this as well talk while empowering the people this is all about the people آپ کی audience خون میں کس لئے سیاست کرنا چاہ رہا رہا آپ کس لئے دکھا رہے لوگ معاشرہ people who really want to listen for the betterment so what positivity we are actually transferring to them i'm sorry nothing so یہ ساری چیزوں کے بعد جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے number ایک ہم unity لے کے آئیں سب سے ضروری number one let the democracy prevail اگر وہ غلط ہے تو this is not the role of the establishment or dictatorship کے اس کو forcibly روکے let them prevail let them grow and then you have to come up as well india نے پہ فوکس کیا بے تاشا غلطیاں کی ہوں گی مگر ان کی فوج نے کبھی آگے اقتدار نہیں لیا اچھا آپ نے بولا democracy کو چلنے دیا جائے تو ہی grow کریں اگر let's suppose جیسے prime minister نے دوسرا نیور پورا کر چکے ہیں اسی طرح prime minister نرندر موڈی کی اگر بات کریں دو ٹنیور انہوں نے آل موس پورے کی سوز تو کیا ہم بھی grow کرتے ہم بھی development کی طرف جاتے دیکھیں کچھ practical ground realities کی بات کرتے امران خان کے پہلے چار سال میں unfortunately whatever he was claiming it was not on a ground realities لیکن problem یہ تھا بھائی آپ امران خان کو اس کے remove کیا everybody knows کہ آپ نے اس کا دیکھ نا forward block بنایا اب کشمیر میں کیا کیا ہے ایک elected prime minister کو کشمیر کے آپ نے remove کر کے ایک party کے اندر ایک like minded long گا بنائے اس کو prime minister بنا دی everybody knows who is behind this so point is دوسرے نمبر پہ ہم کشمیر کی بات آپ نے کی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں وہ تو ازاد ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں اپنا prime minister ہے جبکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پرائم minister کس کا ہے پارٹی کس کی ہے ایسے زیادہ سکتے ہیں دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ اپنے دشمن سے نیگیٹیف چیزیں سکھیں آپ اپنے سیمنگ دیار رائیوال اوکے اینمیز رائیوال میں بھی ڈیفرنس ہے آپ کا چائنا بھی آپ کا رائیوال ہے وہ آپ کے چائنا میٹین چانے چالے سکتے ہیں سینیریو یہ ہیں کی آپ آپ پاکستان کا یوث پاکستان میں سب سے زیادہ ہے تو آنے دور میں جس رہا وہ بڑے ہو جائیں گے آپ کا پھر ایسا ہے امریکہ کی ترہی آپ کی کی سنیریو یہ ہے کہ آپ کی کلاپس کرنے پہ آئی ہوئی ہے نوبیڈی باثرین to get the international credit cards from you because you are not able to pay them back so problem یہ ہے دیکھیں ابھی بھی چیزیں بری ہوئی آپ کو trust کرنا ہے اپنی leadership پہ and let the people decide the rule of leaders would only be possible through the people who is going to decide either you are my leader or I am your leader but vision and education and awareness you need to 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 political stability to you but my youth to the issues are or the issues are real history and the issues are here are and what are what are these issues are or technology infrastructure health جو دنیا کتنی تیز سا ڈیویلپمنٹ کی طرف جاری ہے یہ ایشو ہیں لوگوں کو اس کا بتانا چاہیے یا چور چور کا بتانا چاہیے دیکھیں آپ کو ریو ایم کرنا ہے اپنی چیزوں کو اور اس میں دیکھیں political scenarios میں political scenarios بھی ہوتے ہیں وہ آپ you can't deny about those political scenarios کوئی چور ہے تو وہ کیوں چور ہے you have to prove it دیکھیں آپ کیا مسجد میں سوال کر سکتے ہیں مولوی سے جمعی کی نماز کے دوران میں I'm asking you this question مولوی سے بھی دار لگتا ہے نہیں کر سکتے تو دیکھیں اب یہاں پہ آپ کی پاس کیا what is the best examples which you have نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ایک political scene کے طور پہ بھی use کیا he was taking his political stance from Denver as well let's take an example from the Turkey as well آپ اپنے بچے کو پہلی سف میں سے نکال کے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں imagine what is the mindset you are actually putting in that کے میں پہلی سف میں کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا چاہید وہ گھر سے اسی شوق میں آکے کھڑا ہوا تو ایسا کیا is this an islam is this a law is this a religion no so نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر forcibly اسلام پہلاتے ہیں تو آج ہم سارے ہاتھوں میں تلواریں لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے طور پہ اپنے کریکٹر کے طور پہ انہوں نے اسلام کو لوگوں کو پروف کیا کہ وہ ان پہ ٹرس کرے لوگوں نے کیا اور پھر اسلام پہلا ان کے کریکٹر کی بیس پہ اسلام پہلا so the point over it is this as well ہمارے لیڈرز میں they got this country in the name of islam تو ہمارے لیڈر کو کہیں نہ کہیں اپنی کریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے number one number two let the people decide who is supposed to number three lastly we have to rebuild and rechange our curriculum let our kids empower through the technical education میں simple simple F.A.B.A. کر کے بھائی میں گزارہ نہیں کر سکتا this is not a time so you have to revise your curriculum just tell them inform them about their rights grow them the way they want to grow let the people live the life they want to choose میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ LGBT کو پرموڑ کریں باقی کریں liberalism means everybody has a right to live so okay so وہاں پہ آپ انکو ان کی زندگیاں انکو زندگیوں کے مطابق اسلام کے سولوں کے مطابق گزاریں اور پھر آپ دیکھی گا کہ کس طرح سے the things would be quite positive ایسا ایسا چینج ہوگی اچھا یہی چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہو رہی مطلب اسری کے سے freedom اگر کہا جائے یا اپنی مرضی سے life گزارنے کی اسری کے سے options موجود نہیں ہیں شاید اسی وجہ سے non-muslim ہیں اسلام کی اگر بات کریں خاص طور پر پاکستانی اسلام کی بات کریں تو ہارڈی میں جا رہا ہے تھوڑا سا کہ شاید یہاں پہ اسلاموفوبیا کی بات کر لیں یا ایکسٹریم ایکسٹریمیزم کی بات کر لیں ایکسٹریمیزم اللہ لائیمنٹ ہے آپ ام سوری آپ نام trilہ بھٹی بات کرنے صاحب کے بات کرنے سری لانکا کا چیز آبلشو چینا کا اگین آپ لیسے مخمی بات کرنے آپ کو ایدی ہو جا گا پھر مب جسٹیز اٹھا کے لنچین اٹھا کے دیکھیں یہ پراغرس پزیتیف ماشری کی کاسی نہیں کرتے آپ ای وڈبیر آپ کسی شرلنکا والے انسیڈنٹ کے بعد آپ کے انٹرنیشن آرڈر کتنے کینسل ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ واقع ہوا یہ ہمارا ہی میڈیا چلائے گا بات ہتم بھائی یہ بات پوری دنیا تک جاتی ہے ایک واقعے سے ویڈیو سے ایک چیز سوشل میڈیا پہ جب وائرل ہوتی ہے پوری دنیا میں پاکستان کا وہ چار لوگوں نے جنہوں نے کیا اس کا امید نہیں پورے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ان سے بات کرنے میں مزہ اس لیے آیا بہتر اس لیے لگا جو انہوں نے بات کیا آپ یہاں پہ کسی گلی والے سے کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے ہم سر کاٹ دیں گے تلوار مار دیں گے یہ کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے لیکن کیا اس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے میں نے اب سے پہلے کہا نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے ایٹیچوٹ کے ذریعے اسلام کو پھلایا تھا اور یہی میرا خیال اگر ہم اسی مورلز کے اوپر فالو کریں گے تو سونہ اور لیٹر پیپل وڈ ریلائز کہ ہم اسلام کا اصل چہرہ لوگ کے سامنے لے کے آئیں گے اور وہ چہرہ ہے ملنساری کا محبت کا امن کا اور اس کے ذریعے جب لوگوں کو یہ ریلائز ہوگا کہ this is what islam so they'll come up with the islamophobia and they'll start believing on us I'm sorry آپ کے سامنے یہ بدیانیتی بھی ہم کام پہ فال کر رہے ہیں justice میں ہمارے judges کام پہ فال کر رہے ہیں جھوڑ پہ ہم دنیا میں کام پہ فال کر رہے ہیں ساری باتیں چھوڑیں آپ یہ بتا دیں ہمارا بینکنگ سسٹم ہے اگر اسلام کی بات کریں تو پھر کیا بینکنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہے دیکھیں اسلام تو سوت کے گینس ہے نمبر ون نمبر ون بڑا سے جانگ ہے پراپا exactly so میرا gain point یہ ہے کہ کیا آپ کی economy اس کو afford کرتی ہے اگر آپ کی economy اس کو afford کرتی ہے تو پھر آپ اس کو کریں تو کیا آپ نے باقی ایک سوت کی بات تو آپ کر رہے ہیں جو آپ بینکنگ سسٹر سے نگال دیں تو کیا باقی جو اسلام کے سارے پہلے حصول ہیں وہ آپ نے امپلیمنٹ کر لی ہے تو جب آپ پہلے ان کو امپلیمنٹ کریں پھر you have to come up and make your strong banking system entire entire suit and then you will see you will get the response of that اچھا لگا جی ان سے بات کر کے سر مجھے last میں یہ بتائیں کہ کیا change آ سکتا ہے یا میں ایسے ہی مائک اٹھاؤں گا اور گلیوں گلیوں میں روڈ پہ پھروں گا یونیورسٹیز کالجیز میں جاؤں گا اور بات کروں گا کہ change لانا ہے change لانا ہے کہ آ سکتا ہے change possibility ہے hope ہے youth میں آپ کو hope نظر آرہی ہے پاکستان کی دیکھیں جب تک ہم revolution کی بات کرتے ہیں تو change comes with the revolution as well number one number two there are many type of revolutions میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم revolution کے scenarios میں جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم کسی بھی طرح اپنے day to day expenditures کو manage کر رہے ہیں چاہے گریب ہے middle class امیر ہے دیار پیٹ کی پڑی ہے اسے manage کر رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ان scenarios میں دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان میں international scenarios